اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پروگرام احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی سیریز کا ایک اور اپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں ان پروگرامز میں ہم احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے حقیقی مقاصد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور اسلام کی جو حقیقی تعلیم ہے اس کا جو مغز ہے اور اس کا جو مقصد ہے ان تعلیمات سے احباب کرام کو روشناس کراتے ہیں آج کے پروگرام میں حضب سابق میرے ساتھ سیری کے گفتگو رہیں گے محترم مولانا مجاہد احمد صاحب شاستری اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم دونوں بزرگان کا پروگرام میں خیر مقدم ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس نے مختلف علاقوں اور قوموں کے لئے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے اس کی تفصیل پیش کرنے کی درخواست ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع سے ہی جب سے کہ حضرت آدم علیہ السلام مبعوث ہوئے پہرے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد سے لے کے اب تک جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے تو ان انبیاء کو مبعوث کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا دراصل اللہ تعالیٰ ان انبیاء کے ذریعہ اپنی وحدانیت اور اپنے ایک ہونے کو اور اپنی جو اس کی صفات کی جلوہ گریہ ہیں ان کا اظہار اہل دنیا پر کرنا چاہتا تھا تو اسی کے لئے اس نے شروع سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا حضرت آدم علیہ السلام آئے پھر ان کے بعد حضرت نو علیہ السلام پھر ان کے درمیان میں بھی بہت سے انبیاء کا سلسلہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب پھر حضرت یوسف اور پھر ان کے بعد اب بیاء کا ایک بڑا سلسلہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر جو شریعت شریع نبی تھے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ یہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی جو جلوہ گری ہے وہ دنیا پر ظاہر کرنے کے لئے آئے تھے چنانچہ ان کے مطالق بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے وہ خدا ہے تمشیلی طور پر اور اسی لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمایا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں کیونکہ مجھ پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے یہ تمثیلی بات تھی جس کو بعد میں عیسائیوں نے حقیقی طور پر لے لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو سبق دیا اس کو سمجھا ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں تو یہودیوں نے کہا کہ پکڑو اس کو مارو اس کو یہ کفر بکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری کتاب میں نہیں لکھا کہ جن پر خدا کا کلام لازل ہوتا ہے وہ خدا ہیں زبور میں لکھا ہے کہ ان کو خدا کہہ کے بلائے گیا تو اگر میں اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہوں تو تم مجھے کیوں مارتے ہو تم مجھے کیوں برا بلا کہتے ہو تو خیر وہ تو جو ہے جو انہوں نے سکھایا جو بتایا وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ خدا کی الہامی کتابوں میں اور شریع کتابوں میں انبیاء علیہ السلام کو خدا کر کے پکارا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کے مثیل ہیں وہ خدا کے جلووں کو اس دنیا میں ظاہر کرنے والے ہیں حضرت مسیم علیہ السلام نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے لوہے کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو ویسا ہی اپری رنگت اختیار کر لیتا ہے ویسا ہی گرم ہو جاتا ہے اور آگ ہی گویا کہ بن جاتا ہے لیکن جب نکل جاتا ہے لوہے آگ سے تو پھر وہ ویسا ہی لوہا ہو جاتا ہے تو اسی طریق سے جو خدا تعالی کے جو انبیاء ہیں وہ خدا تعالی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ خدا کی گود میں بیٹھے ہونے کی وجہ سے اندر خدا کا رنگ چڑ جاتا ہے خدا کی صفات اپنے اندر اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں تو ایسے انبیاء علیہ السلام جو ہے جو تشریف لائے ہیں ہر دور میں انہوں نے اللہ تعالی کے جلوے جو ہیں نا دنیا کو دکھائے ہیں اور اس میں سب سے بڑھ کر کیا ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آپ تشریف لائے تو آپ کے بارے میں یہ فرمایا گیا قرآن مجید میں قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اس خدا سے محبت کرنے لگیں خدا سے پیار کرنے لگیں خدا کو اپنا بنا لیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بار فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو میرے پیچھے لگ جاؤ کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک انفرادیت یہ بھی حاصل تھی باقی تمام انبیاء میں کہ آپ تعلیم بھی دیتے اور آپ نے اس ساری تعلیم پر عمل کر کے بھی دکھایا باقی جتنے بھی انبیاء گزرے ان میں سے باقصرت کو وہ زندگی کے جو نمونے دنیا میں ایک انسان کی زندگی میں آتے ہیں وہ سارے نمونے ان کو ظاہر کرنے کی توفیق نہیں ملی بعضوں کو تو صرف بچارے ماریں کھاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اور جو ایک جلال کا نمونہ ایک انسان کا ظاہر ہوتا ہے تخت پر بیٹھ کے جو اس کی اخلاق کا اظہار ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں کر سکے ان میں آپ دیکھ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بچارے سہرائے سینہ میں جب اپنے قوم بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے سمندر پار کروا کے رستے میں وفات ہو گئی اور وہ جو وعدے کی سرزمین ہے اس تک پہنچی نہیں سکے تو پھر بعد میں ان کے خلیفہ کے ذریعہ وہ جو ہے وہ پوری ہوئی لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرہ سال مکہ میں جو مظالم برداشت کیے تو وہ بھی کس رنگ میں مظالم برداشت کرنے کے بعد انسان کے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے پھر مدینہ پہ جانے کے بعد جب اللہ تعالی نے آپ کو تخت پر بٹھا دیا تب دنیا پر یہ ظاہر ہوا کہ آپ نے انصاف کس رنگ میں ظاہر کیا آپ نے غلاموں سے کیسا سلوک کیا آپ جب جنگ کرنے کے لئے نکلے تو آپ نے کس طریقے سے جنگ کے دوران بھی انصاف کا سلوک کیا بوڑوں کو نہیں قتل کیا درختوں کو نہیں اجاڑا ایسی تعلیمات اور ایسے نمونے آپ نے دیئے کہ دنیا میں اور کسی نبی سے بھی ان کا اظہار نہیں ہوا تو بے شک ٹھیک ہے ہم یا علیہ السلام کے بارے میں اچھا آگے چلتے ہوئے میں یہ بھی گزارش کرنا چلتا ہوں حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام نے بعض جو خرابیاں پیدا ہو گئیں تھی انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مسلمان یہ سوچنے لگے تھے کہ انبیاء تو بس وہی ہیں جو بنی اسرائیلیوں میں آئے کیونکہ یہ تورات میں پڑھتے ہیں یا عرب کے علاقے میں آئے جو ہندوستان میں آئے یا دوسرے بعض چائنہ وغیرہ میں آئے تو ان کو تو بس مجھ دیا نبی نہیں ہے ابھی تک بعض مسلمان ملا کہتے ہیں کہ اگر کرشن جی کو خدا کا نبی کہنے والے کافر ہیں تو حضرت اخدس مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک بات پیش فرمائی جو ایک جدید بات ہے قرآن مجید کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھو قرآن مجید میں فرماتا ہے والے کل قوم انہاد کہ کوئی قوم بھی ایسے نہیں گدری کہ اللہ تعالیٰ کا حادی اس میں نہیں آیا ہوگا پھر آپ نے فرمایا دیکھو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے ان من امتن اللہ خلا فیہا نظیر کہ کوئی بھی امت یا قوم نہیں گزری کہ اس میں خدا کی طرف سے نظیر نہ آیا ہو تو اس لحاظ سے مسیح مہد علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو حضرت کرشن بھی خدا کے نبی فرستادہ تھے رام چندر جی بھی خدا کے نبی تھے خدا کے فرستادہ تھے بدھ جی بھی خدا کے نبی تھے اور فرستادہ تھے اور ایسے اور بھی انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں جن میں قرآن مجید میں تو ظاہر فرما دیا گیا ہے کہ بعض ایسے ہیں کہ ہم نے ان کا بیان کر دیا قرآن مجید میں لیکن بعض ایسے ہیں کہ ہم نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا بیان نہیں کیا کتنوں کا بیان قرآن مجید میں آ سکتا ہے تو یہ ایسے مسیح مہد علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے جو یہ غلطی پیدا ہو گی تھی اس کی بھی آپ نے اصلاح فرمائی اب میں آخر میں ایک چھوٹا سے اقتباس پڑھ کے اس کو ختم کرتا ہوں حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رہے کہ خدا کے وجود کا پتہ دینے والے اور اس کے واحد لا شریک کا علم لوگوں کو سکھلانے والے صرف انبیاء علیہ السلام ہیں اور اگر یہ مقدس لوگ دنیا میں نہ آتے تو صراط مستقیم کا یقینی طور پر پانا ایک ممتنے اور محال عمر تھا اگرچہ زمین و آسمان پر غور کر کے اور ان کی ترتیب ابلغ اور محکم پر نظر ڈال کر ایک صحیح الفطرت اور سلیم العقل انسان دریافت کر سکتا ہے کہ اس کارخانہ پر حکمت کا بنانے والا کوئی ضرور ہونا چاہیے لیکن اس فقرہ میں کہ ضرور ہونا چاہیے اور اس فقرہ میں کہ واقعی وہ موجود بھی ہے بہت فرق ہے فرماتے ہیں واقعی وجود پر اطلاع دینے والے صرف انبیاء علیہ السلام ہیں جنہوں نے ہزار ہا نشانوں اور موجزات سے دنیا پر ثابت کر دکھایا اور وہ ذات جو مخفی در مخفی اور تمام طاقتوں کی جامعہ ہے در حقیقت موجود ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اس قدر اقل بھی کہ نظام عالم کو دیکھ کر سانح حقیقی ضرورت محسوس ہو یہ مرتبہ اقل بھی نبوت کی شواؤں سے ہی مستفیض ہے یہ جو اقل کہتی ہے کہ کوئی ہونا چاہیے یہ بھی نبوت کی شواؤں سے استفادہ کر کے کہا جا سکتا ورنہ خالی اقل یہ بات نہیں کہہ سکتی اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے آنے سے اقلیں تیز ہو جاتی ہیں یہ بھی ایک ہے جب خدا تعالیٰ کے نبی آتے ہیں تو دنیا والوں کی اقلیں حضرت مسیحہ السلام نے یہ بھی ایک انکشاف فرمایا کہ کسی بھی علم میں جو انسان اس کی فطرت میں ایک مہارت لانے کا ہوتا ہے وہ اس میں ایک دم اچھل جاتی ہے اس کی مہارت اس کی فطرت کے مہارت اچھلتی ہے سائنس دان سائنس میں سیاست دان سیاست میں عالم دین علم دین میں اچھلنا شروع ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اچھال پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ آپ دیکھ لیں حضرت اقدس مسیحہ محمد علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے آپ کی بیست سے قبل جتنی بھی اجادات ہیں وہ اسی دور میں ہم نظراتے ہیں دنیاوی بھی اور دینی بھی اور اسی دور میں جو علم کا خزانہ دنیا کے اندر ظاہر ہوا اسی دور میں حضرت مسیحہ السلام نے خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنے علم کا جو روحانی خزانہ تھا وہ بھی دنیا کو دیا جو سارے رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جو ہے کام آئے گا تو بہرحال بالاخر ہم یہی بات کہہ کر اپنے اس مضمون کو ختم کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ہی دراصل خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ ایسے وجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کا وجود اس دنیا کو شناخت کرنے کا موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دور میں بھی جو خدا تعالیٰ نے سیدنا حضرت عدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق نبی اللہ کا کو ظاہر فرمایا جس کا ذکر حضرت عدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم باب ذکر الدجال میں نبی اللہ کہہ کر مخاطب فرمایا اس کو لوگ سمجھیں اور جب تک نہیں سمجھیں گے تو دنیا کا کوئی امن جو اس وقت اٹھا ہوا ہے وہ بھی دوبارہ بحال نہیں ہو سکتا دنیا کی جو اور جو ان لوگوں کے مسائب مسلمانوں کو پڑے ہیں وہ بھی دور نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ان کی بنائی مضبوط ہو اور یہ روشنی ان کو نصیب ہو اور وہ دیکھیں نبوت کی کرنوں کو جزاکم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے میں محترم مولانا مجاہد احمد صاحب شاستری سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ملائکت اللہ کی کیا حقیقت ہے جزاکم اللہ حسن الجزا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملائکت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے امانیات میں شامل کیا ہے جس طرح ایک شخص آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر امان لانے کے نتیجے میں مسلمان بنتا ہے لیکن اگر اس کی کتابوں میں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب کا انکار کر دے اس کے دیگر رسولوں میں سے کسی کا انکار کرے یا ملائکہ میں سے کسی کا انکار کر دے تو وہ پھر مسلمان نہیں کھلا سکتا لہذا جس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر امان لانا ضروری ہے اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ وسلم پر بھی امان لانا ضروری ہے اس کے انکار سے کوئی شخص مسلمان نہیں بن سکتا لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جید علماء لے لیں یا تاریخ اسلام کو آپ دیکھ لیں ملائکت اللہ کے بارے میں بہت ہی کم تفصیل پائی جاتی ہے اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمانوں میں ملائکت اللہ کے بارے میں کئی ایک غلط اقائد پیدا ہو گئے لیکن جس تفصیل کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے علام صادق بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مزہ غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اس تفصیل کے ساتھ ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتا حضرت مسیح معود علیہ السلام کی دو کتابیں خاص طور پر توزیح مرام اور دوسری کتاب خاص طور پر آئینہ کمالات اسلام ان دو کتابوں کے اندر جو باتیں بیان فرمائی اس کو اور کھولتے ہوئے حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب ملائکت اللہ کے نام سے لکھی جو دراصل آپ کی ایک تقریر تھی اور وہ کتابی شکل میں شائع ہوئی ہے ان دو کتابوں کو پڑھنے کے نتیجے پہ چند ایک باتیں ناظرین کے سامنے وقت کی ریایت سے رکھنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی وراؤ الورا ہستی ہے اس وراؤ الورا ہستی نے انسان کی ترقیات کے لیے اور انسان کو یہ کائنات کا جو نظام چلایا ہے اس کو بنانے کے لیے دو طرح کی نظام رکھے ہیں ایک جسمانی نظام ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے بالمقابل ایک روحانی نظام ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے سخت گرمی کے موسم میں گرمی پڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسات کی شکل میں نازل ہوتی ہے بارش کی شکل میں اسی طرح روحانی نظام میں بھی جب اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں ایمانیات میں کمزوریاں آ جاتی ہیں یا فسادات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے یہ روحانی نظام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اسی طرح دنیاوی اشیاء جو انسان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں ایک اثر رکھ رہی ہوتی ہیں اسی طرح روحانی اشیاء بھی ایک روحانی نظام ہے اور اللہ تعالیٰ واسطوں کے ساتھ بندوں پہ اپنی نعمتوں کا نزول کرتا ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام کے الفاظ میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ بات اچھی طرح کھل جائے حضرت مسیح معود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جہاں تک ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور جس قدر ہم اپنے فکر اور ذہن اور سوچ سے کام لیتے ہیں سری اور صاف اور بدی ہی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر ایک فیضان کے لیے ہم میں اور ہمارے خداوند کریم میں علل متوسطہ ہیں جن کے توسط سے ہر ایک قوت اپنی حاجت کے موافق فیضان پاتی ہے پھر آگے مزید بیان فرماتے ہیں سو قانون قدرت کے ملاحظہ نے قطعی اور یقینی طور پر ہم پر کھول دیا کہ وہ ممدات اور معاونات خارج میں موجود ہیں گو ان کی کنہ اور کیفیت ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ نہ براہ راست خدا تعالی ہے اور نہ ہماری ہی قوتیں اور ہمارے ہی ملکیں ہیں بلکہ وہ ان دونوں قسموں سے الگ ایک ایسی مخلوق چیز ہیں جو ایک مستقل وجود اپنا رکھتی ہیں جب ہم ان میں سے کسی کا نام دائی علی الخیر رکھتے ہیں تو ہم اسے روح القدس یا جبرائیل کہیں گے اور جب ہم اس میں سے کسی کا نام دائی علی الشر رکھیں گے تو اس کا نام ہم شیطان اور ابلیس کے نام سے معصوم کرتے ہیں یہ آئینہ کا ملات اسلام میں مسیح اسلام نے بیان فرمایا ہے حضرت مسلم عہود نے اپنی کتاب ملائکت اللہ میں بڑی تفصیل سے ملائکہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ان کے کیا کام ہیں کیا وہ مخلوق ہیں یا نہیں ہیں حضرت مسلم عہود بیان فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا ملائکہ غیر مخلوق ہیں تو مخلوق ہیں دراصل اسلامی تعلیم کی روشنی میں ملائکہ مخلوق ہیں پھر بعض لوگ اس کو جسمانی طور پر مانتے ہیں حضرت مسلم عہود نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید سے پتا چلتا ہے کہ یہ روحانی مخلوق ہیں پھر یہ بیان فرمایا کہ ملائک میں مختلف دراجات ہوتے ہیں بعض ملائک آلہ طبقہ کے ہوتے ہیں بعض اس سے کم تر طبقہ کے ہوتے ہیں پھر آخری بات جو حضرت مسیح اسلام کی بیان کر کے اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں حضرت مسیح اسلام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ بس طرح ظاہری نظام جاری ہے ایسا ہی ایک باطری نظام بھی جاری ہے جو کہ ملائک کے ذریعہ جاری ہے جزاکم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جزا گفتگو کی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم مولانا محنیر احمد خادم صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ عالم برزخ کی کیا تفصیل ہے سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلاصفی میں اس کا ذکر فرمایا اور مختلف کتب میں بھی ہے یہاں پہ بھی ذکر فرمایا تو حضور نے اس میں فرمایا کہ عالم جو ہیں وہ تین ہیں ایک تو یہ دنیا ہے جس کو عالم قصب کہتے ہیں یہاں انسان کمائی برے کام بھی کرتا ہے اچھے کام بھی کرتا ہے اس کو عالم دنیا کو اور عالم قصب کو قرآن مجید میں نشہ اولہ بھی کہا گیا ہے تو ایک تو ہی عالم ہو گیا دوسرا ہے عالم برزخ اور تیسرا عالم مہاد اس کا ایک نام ہے عالم حشر اجساد تو اب ان تینوں عالموں میں سے عالم برزخ کا یہاں پہ ذکر کرنا ہے تو حضرت مسیح مہد علیہ الصلاة والسلام نے عالم برزخ کے حوالے سے جو ذکر فرمایا ہے وہ آپ کے ہی مبارک الفاظ میں پڑھ کر سناتا ہوں حضرت اقدس مسیح مہد علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں اور دوسرے عالم کا نام برزخ ہے اصل میں لفظ برزخ لغت عرب میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے سوچوں کہ یہ زمانہ عالم باس اور عالم نشہ اولہ یعنی دنیا میں واقع ہے اس لیے اس کا نام برزخ ہے لیکن یہ لفظ قدیم سے اور جب سے کہ دنیا کی بنا پڑی عالم درمیانی پر بولا گیا ہے یعنی عالم برزخ کا ایک نام یہ بھی ہو گیا عالم درمیانی اس لیے اس لفظ میں عالم درمیانی کے وجود پر ایک عظیم و شان شہادت مخفی ہے برزخ کی حالت وہ حالت ہے کہ جب یہ ناپائے دار ترکیب انسانی تفرق پذیر ہو جاتی ہے یعنی انسان قبر میں ڈالا گیا تو یہ وجود انسان کا تفرق بزیر ہو جاتا ہے منتشر ہو جاتا ہے گل جاتا ہے اور روح الگ اور جسم الگ ہو جاتا ہے آگے فرمایا یہ فانی جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے مگر عالم برزخ میں مستعار طور پر ایک روح کو کسی قدر اپنے آمال کا مزہ چکھنے کے لیے جسم ملتا ہے یہ جسم تو مٹی میں پڑ گیا لیکن اس روح کو جو اس جسم سے الگ ہوئی اس کو اللہ تعالی مستعار طور پر ایک نورانی جسم عطا کرتا ہے آمال کا مزہ چکھنے کے لیے جسم ملتا ہے وہ جسم اس جسم کی قسم میں سے نہیں ہوتا بلکہ ایک نور ہے یا ایک تاریکی ہے اگر نیک انسان ہے تو نور کی شکل کا جسم بد ہے تو تاریکی کی شکل کا جسم جیسا کہ آمال کی صورت ہو جسم تیار ہوتا ہے گویا کہ اس عالم میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کام دیتی ہیں ایسا ہی خدا کے کلام میں بار بار ذکر آیا ہے اور بعض جسم نورانی اور بعض ظلماتی قرار دیئے ہیں جو آمال کی روشنی یا آمال کی ظلمت سے تیار ہوتے ہیں اگرچہ یہ راز ایک نہائیت دقیق راز ہے حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اگرچہ یہ راز ایک نہائیت باریک یا دقیق راز ہے مگر غیر معقول نہیں انسان کامل اسی زندگی میں ایک نورانی وجود اس کیفیت جسم کے علاوہ پا سکتا ہے اور عالم مکاشفات میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں اگرچہ ایسے شخص کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے جو صرف ایک موٹی اقل کی حد تک ٹھہرا ہوا ہے لیکن جن کو عالم مکاشفات میں سے کچھ حصہ ہے رویا کشوب وغیرہ کہ دنیا میں ان کو قدم ہے تو فرماتے ہیں لیکن جن کو عالم مکاشفات میں سے کچھ حصہ ہے وہ اس قسم کے جسم کو جو عامال سے تیار ہوتا ہے تعجب اور استبعاد کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اس مضمون سے لذت اٹھائیں گے غرض یہ جسم جو عامال کی کیفیت سے ملتا ہے یہی عالم برزخ میں نیک و بد کی جزا کا مجب ہو جاتا ہے میں اس میں صاحب تجربہ ہوں حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس میں صاحب تجربہ ہوں مجھے کشفی طور پر این بیداری میں بارہا بعض مردوں کی ملاقات کے اتفاق ہوا اور میں نے بعض فاسقوں اور گمراہی اختیار کرنے والوں کا جسم ایسا سیاہ دیکھا ہے کہ گویا وہ دھوئے سے بنایا گیا ہے غرض میں اس کوچا میں ذاتی واقفیت رکھتا ہوں اور میں زور سے کہتا ہوں کہ جیسا کہ خدا تعالی نے فرمایا ہے ایسا ہی ضرور مرنے کے بعد ہر ایک انسان کو ایک جسم ملتا ہے خواہ نورانی خواہ ظلماتی انسان کی یہ غلطی ہوگی کہ اگر وہ ان نہائیت باریک معارف کو صرف اقل کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہے بلکہ جاننا چاہیے کہ جیسا کہ آنکھ شیری چیز کا مزا نہیں چک سکتی آنکھ شیری چیز کا مزا نہیں چک سکتی اور نہ زبان کسی چیز کو دیکھ سکتی ہے ایسا ہی وہ علوم مہاد جو پاک مقاشفات سے حاصل ہو سکتے ہیں صرف اقل کے ذریعے سے ان کا اقدا حل نہیں ہو سکتا خدا تعالی نے اس دنیا میں مجہولات کے جاننے کے لئے علیدہ علیدہ وسائل رکھیں پس ہر ایک چیز کو اس کے وسیلہ کے ذریعے ڈھونڈو تب اسے پا لوگے ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو جو بدکاری اور گمراہی میں پڑ گئے اپنے کلام میں مردہ کے نام سے محسوم کیا ہے اور نیکوکاروں کو زندہ قرار دیا ہے اس میں بھید یہ ہے کہ جو لوگ خدا تعالی سے غافل ہوئے ان کی زندگی کے اسباب جو کھانا پینا اور شہوتوں کی پیروی تھی منقطع ہو گئے اور روحانی غزہ سے ان کو کچھ حصہ نہ تھا پاس بہت در حقیقت مر گئے جسمانی چیزیں ان کی ختم ہوگی روحانیت ان کے پاس تھی نہیں وہ ختم ہوگے وہ صرف عذاب اٹھانے کے لئے زندہ ہوں گے اس بھید کی طرف اللہ جللہ شانہو نے اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے مَنْ يَعْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّا لَهُ جَهَنَّمْ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا یعنی جو شخص مجرم بن کر خدا کے پاس آئے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ اس میں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا مگر جو لوگ خدا تعالیٰ کے محب ہیں وہ موت سے نہیں مرتے کیونکہ ان کا پانی اور ان کی روٹی ان کے ساتھ ہے پھر برزخ کے بعد وہ زمانہ ہے جس کا نام عالمِ باس ہے حضرت دس مسئلہ علیہ وسلم نے آگے پھر اس کے بارے میں بیعت فرمائیے اور یہ میں نے حوالہ لیا ہے اسلامی اصول کی فلاصفی صفحہ 88 سے 93 جزاکم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں میں محترم مولانا مجاہد احمد صاحب شاستری سے پوچھتا ہوں کہ اسلام عذابِ قبر کی بھی خبر دیتا ہے اس عذابِ قبر کی کیا تفصیل ہے انسان کے مرنے کے بعد کیا حالت ہوگی آیا وہ جنت میں جاتے گا یا جہنم میں جائے گا عذابِ قبر کیا ہے اس قسم کے مختلف سوالات مختلف ذہنوں میں اٹھتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے ہٹ کے کچھ ہوں لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ سوال تو ہر ایک کے ذہن میں اٹھتا ہے اس سوال کا مکمل اور تفصیلی جواب بانی جماعتِ احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیحِ مہود علیہ السلام نے اپنے عزیم الشان کتاب اسلامی اصول کی فلاصفی میں بیان فرمایا ہے اور اسی میں سے ایک حصہ یہ ہے عذابِ قبر کا یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا قبر کی عذاب کے بارے میں احادیث میں اس بارے میں کئی ایک روایات موجود ہیں اور خاص طور پہ سنن ابودعود کے اندر یہ حدیث لمبی تفصیل ہے حضرت برابین آزی بیان کرتے ہیں کہ آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بر جنازے میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب کسی مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو پھر دفنانے کے بعد اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں جو اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تیرا مذہب کیا ہے پھر تیرا نبی کون ہے تو جب مردہ اس کا صحیح جواب دے لے تو اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیوں سے پہنچ رہی ہوتی ہیں اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو پھر اس کے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جہنم کی عذاب اور شدت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے اور آگ کا بچھونا دیا جاتا ہے اور وہ تمام عذاب کی کیفیت بیان کی گئی ہے مانی جماعت احمدیہ سیدہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اپنی اس عظیم الشان کتاب میں یہ بیان فرمایا ایسا ابھی آپ نے محترم علانہ صاحب سے بھی سنا کہ دراصل عالم تین ہوتے ہیں دنیایں تین ہیں ایک یہ دنیا جہاں انسان کام کر رہا ہے دوسری برزخ کی دنیا اور برزخ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان جو چیز واقع ہو اور تیسری ہے عالم باس یا عالم آخرت جو دوسری برزخ کی دنیا میں جو انسان کو جسم دیا جا رہا ہے وہ جسم جسمانی نہیں ہوتا بلکہ وہ نورانی ہوگا یا اگر وہ عامال سالحہ اس کے نیک نہیں ہے بد ہیں تو اس کے مطابق اس کا پھر کسافت والا جسم دیا جائے گا لہٰذا یہ وہ حالتیں ہیں جو برزخ میں اس کو مل رہی ہیں وہ اسی دنیا کے ازلال و آثار ہوتے ہیں مسیح مہ السلام اسی کتاب میں بیان فرماتے ہیں اسلامی سول کے فلاسفی میں موت کے بعد جو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے در حقیقت وہ کوئی نئی حالت نہیں ہوتی بلکہ وہی دنیا کی زندگی کی حالتیں زیادہ صفائی سے کھل جاتی ہیں جو کچھ انسان کے عقائد اور عامال کی کیفیت سالحہ یا غیر سالحہ ہوتی ہے وہ اس جہان میں مخفی طور پر اس کے اندر ہوتی ہے اور اس کا تریاک یا زہر ایک چھپی ہوئی تاثیر انسانی وجود پر ڈالتا ہے مگر آنے والے جہان میں ایسا نہیں رہے گا بلکہ وہ تمام کیفیات کھلا کھلا اپنا چہرہ دکھ لائیں گے پس یہ عذابِ قبر کے بارے میں جو کچھ بھی یہ باتیں بیان کی گئی ہیں یہ دراصل تمثیلی زبان میں بیان کیا گیا ہے اور تمثیلی زبان میں اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے سورہ عباس آیت 22 میں سمہ آماتہو وآکبرہو کہ اللہ تعالیٰ بندے کو وفاد دیتا ہے اور اس کو کبر میں رکھتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں دنیاوی لحاظ سے بہت سارے انسانوں کی تو کبر ہی نہیں بنتی وہ جل جاتے ہیں پانی میں بہ گئے ہیں یا ان کی لاشیں ہی نہیں ملتی ہیں کوئی ہوائی حادثے میں وہ بکھر گئے تو پھر ان کے ساتھ وہ کیا ہوگا عام مسلمانوں نے یہ سوچا کہ وہ قبر سے مراد وہ مٹی کا گھڑا جس میں داخل کر دیا جائے بلکہ عالم برزخ دراصل مراد ہے اور یہ اسی لئے بیان کیا گیا ہے تمثیلی رنگ میں خاص طور پر کہ نیکیوں کی طرف بندوں کو اس دنیا میں ابھارا جائے ان کو ترغیب دلائی جائے اور بدیوں سے رکنے کے لئے ان کو ترغیب دی جائے کہ یہ اس طرح کے عذابات ان کو اس دنیا میں ملیں گے لہٰذا اسی دنیا میں اپنے عامال کو وہ بہتر کر لیں تاکہ اس کے ازلال و آثار انہیں برزخ میں اچھے رنگ میں نظر آنے لگیں ساکم اللہ صلی اللہ ساکم اللہ علیہ وسلم ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے میں اپنے دونوں مجیب حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آخر میں حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن السحل عزیز کا ایک مختصر سا اقتباس پیش کر کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں حضور خدبہ جمعہ گیارہ جولائی دوہزاد تین میں فرماتے ہیں انشاء اللہ تعالی غلب احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا ہی ہوگا حضرت مسیح مععود علیہ السلام کا یہ فقرہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں معمور ہوں اور فتح کی مجھے بشارت دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ